آج میں آپ کو سابو دستگیر کی کہانی سنانے جا رہا ہوں یہ سابو دستگیر ہیں جو انڈیا کے پہلے ایکٹر ہیں جنہوں نے ہالی وڈ میں اپنا پرچم لہر آیا تھا اور آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ ہالی وڈ میں جانے سے پہلے یہ میسور کے ایک ہستسار میں کام کیا کرتے تھے ہستسار جانتے ہیں کیا ہوتا ہے جہاں پر ہاتھیوں کو باندھا جاتا ہے جیسے جہاں گھوڑوں کو باندھا جاتا ہے اسے استبل کہتے ہیں ویسے ہی جہاں ہاتھیوں کو باندھا جاتا ہے اسے ہستسار کہتے ہیں اور یہی پر انہیں ایک ہالی وڈ فلم میکر نے دیکھا تھا اور اپنے ساتھ ہالی وڈ لے گئے تھے یہ بات ہے تیس کے دشک کی سابو کے پتا میسور کے راجہ کے مہاوت تھے پھر ایک دن اچانک سابو کے پتا کی موت ہو گئی نو سال کے سابو اور ان کے بڑے بھائی شیخ دستگیر کے سر پر اب کسی کا ہاتھ نہیں تھا اس کے بعد سابو بھی اپنے پتا کی طرح ہی اس راجہ کے آن مہاوت کے روپ میں کام کرنے لگے پر انہیں یہ پتا نہیں تھا کہ ان کی یہی ہاتھی کی سواری ایک دن انہیں ہالی وڈ تک پہنچا دے گی یہ نائنٹین تھرٹی فائیو کی بات ہے رابرٹ جے فلارٹی نے اپنی اپکمنگ مووی ایلیفنٹ بوئی کی تلاش شروع کر دی تھی اور ان دنوں وہ انڈیا آئے ہوئے تھے انہیں ہاں ایک ایسے بچے کی تلاش تھی جسے ہاتھی کی سواری آتی ہو جب وہ میسور پہنچے تب ایک دن ٹہلتے ٹہلتے ہاتھیوں کے اسی ہستسار میں پہنچ گئے جہاں سابو رہتے تھے گیارہ سال کے سابو اس ودیشی ناغرے کو دیکھ کر خوب خوش ہوئے اور ان کے سامنے ہاتھی پر چڑھ کر ایک سے بڑھ کر ایک کرتب دکھانے لگے انہیں اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ کہیں نہ کہیں وہ ایک فلم میں لیڈ ایکٹر کے لیے اپنا آڈیشن دے رہے ہیں اور اس بات کا بھی حساس نہیں تھا کہ وہ اس کے لیے سیلیکٹ ہونے والے ہیں اس کے بعد سابو اور ان کے بھائی شیخ کو لندن لے جانے کی ساری تیاری رابرٹ نے کر لی حالانکہ نام لکھنے کے دوران ایمیگریشن فارم میں گربڑی ہو گئی اور سابو کا نام سابو دستگیر لکھ دیا گیا ودیش میں لیگل پیپرز تو ان کا سیلار سابو کے نام سے درج ہے دو سال بعد 1937 میں جب ایلیفنٹ بوئی ریلیز ہوئی اور بڑے پردے پر سابو نے جو کارنامے کر کے دکھائے اس کی پوری دنیا دیوانی ہو گئی ایلیفنٹ بوئی کے بعد سابو سبھی فلم میکرز کے چہہتے بن گئے ان کی ایکٹنگ کی خوب تاریف ہوئی اس کے بعد ان کی کئی ساری ہالی ووڈ موویز ریلیز ہوئیں ان میں The Drum, The Thief of Baghdad, Arabian Nights, Cobra Women اور تنجار جیسی فلمیں شامل ہیں پھر 1942 میں ریلیز ہوئی The Jungle Book اس فلم میں موگلی کا کردار انہوں نے ہی نبھایا تھا اور انہیں دیکھ کر سب کو بہت اچھا بھی لگا جب سابو ہالی ووڈ موویز کرنے کے لیے امریکہ آئے تو امریکہ کی ناغرکتہ اپنا کر انہوں نے وہاں پر ہی اپنا گھر بنا لیا اتنا ہی نہیں جب دوسرا وشید چھڑا تو وہ بطور مشین گنر یونائٹڈ سٹیٹس کے ائر فوس میں بھی شامل ہو گئے ویدیش میں دیش کا پرچم لہرانے والے سابو کو جس قسمت نے چمکتا ستارہ بنایا اسی نے ستارے کو بجھانا شروع کر دیا کچھ سمعے بعد ان کا کریئر کا گراف دھیرے دھیرے نیچے گرنے لگا ایک جیسا کردار کرنے کی وجہ سے ان کے پاس آفرز کی کمی ہونے لگی پچاس کے دشک میں جب فلمیں ملنی بند ہو گئیں تو انہوں نے بزنس کی طرف رکھ کر لیا ان کی آخری فلم تھی اٹائگر واکس جو آج سے قریب اٹھاون سال پہلے ریلیز ہوئی تھی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے کبھی بھی کسی بولی وڈ فلم میں کام ہی نہیں کیا اور ان کو ایک موقع ضرور مل بھی سکتا تھا اصل میں نائنٹین ففٹی سیون کی بات ہے جب مدر انڈیا میں برجو کا کردار نبھانے کے لیے سابو کو اپروچ کیا گیا تھا انہوں نے اس فلم کے لیے ہاں بھی کر دی تھی پر قسمت نے ان کا ساتھ نہیں دیا بھارت آنے کا ورک پرمٹ انہیں مل نہیں پایا اس وقتے امریکہ کے ناغرک بن چکے تھے اور اسی لیے مدر انڈیا کے برجو کا رول انہیں نہیں مل پایا اور پھر ان کی جگہ سنیل دت کو لے لیا گیا اگر اس سمیں سابو کو بھارت آنے کی پرمیشن مل جاتی اور کام کرنے کی پرمیشن مل جاتی تو مدر انڈیا کے برجو بنتے سابو دستگیر پر شاید ایسا ان کی قسمت میں لکھا نہیں تھا اور اسی لیے وہ ہمیشہ کے لیے گمنامی میں کھو گئے جس طرح سے ہالوڈ فلموں میں کام کرنے کے لیے آج عرفان خان اور انپم کھیر سمیت کئی سارے ستاروں کا نام لیا جاتا ہے تو شاید اسی طرح سابو کا نام بھی سب سے اوپر ہوتا لیکن یہ ہو نہیں پایا سابو ہالوڈ کے واک آف فیم میں شامل کیے جانے والے پہلے اور اکلوتے بھارتی مول کے ایکٹر ہیں جنہوں نے کبھی بولوڈ میں کام نہیں کیا لیکن ان کی زندگی کا سفر بھی اسی طرح ایک دن اچانک تھم گیا جیسے اچانک ان کی زندگی بدل گئی تھی انتالیس سال کی چھوٹی عمر میں ایک دن انہیں ہارٹ اٹیک آیا اور یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سب کو چھوڑ کر چلے گئے تو آپ بتائیے گا کہ کیا آپ آگے بھی اس طرح کی شخصیت کے بارے میں جاننا چاہیں گے تو میری کوشش ہوگی کہ میں ایسی کہانیاں آپ کے لیے لے کر آتا رہوں